بسم اللہ الرحمن الرحیم زردے کے لئے جناب ہم نے تقریباً نو کلو چاول جو ہیں لے لیے داگی چاول لیا ہے ویسے تو یہ پکتا ہے سیلا چاولوں میں لیکن ہم نے اس کے لئے جو ہے وہ بریانی والے چاول ہی استعمال کی ہیں نو کلو چاول لیے جناب اور آٹھ کلو ہم نے چینی لے لیے ایک پاؤ ہم نے دودھ لیا ہے یہ سب اس کے انگریڈینٹس ہیں اور تین قسم کے رنگ ہیں زردہ کلر اور دو کلر اور بھی ہیں ایک لیٹر اس میں آئل استعمال ہوگا کشمش تقریباً ایک پاؤ اور تقریباً آپ ایک پاؤ ایک خوپا اس میں ہم استعمال کریں گے اور یہ سبز علاچی جو ہے اس کے اندر سے جو بیٹھ ہوتے ہیں وہ نکلے خوشبو کے لئے یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں سارے گاؤں میں زیادہ تر کوکنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ لکڑیوں پہ ہوتی ہے اور لکڑیوں کی کوکنگ جو ہے وہ بڑی مشکل کوکنگ ہوتی ہے یہ جناب لکڑیاں جلا دی گئی ہیں ابھی اس میں تقریباً جو ہے وہ آدھا دیج کا پانی ڈال کے اس کو گرم کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں چاولوں کو ڈال کے اس کو ہاف کک کیا جا سکے اور بیچ میں کچھ یہ کھوپا بینوں نے کوکنگ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے یہ جناب احسن صاحب ہیں یہ آج زردہ بنا رہے ہیں یہ بڑے ہی اچھے کک ہیں اور بڑے ہی جناب ان کے آرڈرز لگتے ہیں شادیوں پہ خوشی غمی پہ جاتے ہیں اور یہ تقریباً ساری ڈشیں بنا لیتے ہیں ان کے والد صاحب بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اب تو یہ بھی ماشاءاللہ احسن بھی ٹرینڈ ہو گیا ہے احسن کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کھانا پکاتے ہوئے تقریباً تقریباً سارے کھانے آپ بنا لیتے ہیں یعنی کورما روست بیف ہر چیز بریانی ساری چیزیں آپ بنا لیتے ہیں یہ بڑے پرانے ہیں ان کے دادا کو بھی ہم نے دیکھا ہے اسلم صاحب وہ بھی یہی کام کرتے تھے پھر اس کے والد صاحب اور ابھی یہ لڑکا بھی جو ہے یہی کام کرتے ہیں اور ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے تقریباً ان کو چالیس پچاس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں تو چلیں ابھی شروع کیا ہے زردے کو ہم دیکھتے ہیں پانی جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے بس ٹھوڑا مزید اور گرم ہو تو پھر اس میں چاول ڈالتے ہیں جو نو کلو چاول تھے دیچکے میں گرم پانی اس میں سے نکال کے ہم نے اس کو ٹھوڑا گرم پانی میں بھگو دی ہے کتنی دیر اس کو احسن چھوڑنا ہے آپ نے پانی میں تقریباً تقریباً ایک گھنٹہ پانچ منٹ یہ اس پانی میں رہیں گے ٹھیک ہوگا ایک گھنٹہ پانچ منٹ کے لیے گرم پانی میں ہم نے اس کو بھگو دی ہے چاول جناب جو گرم پانی میں ہم نے بھگوئے ہوئے تھے ان کو بھی جالی والے کپڑے پر رکھ کے اس کو بھی فریش پانی اس میں تھوڑا ڈال کے وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں سارے خدرہ بھی صاف کر رہے ہیں تاکہ پانی اس میں سے نکل جائے پانی اُبل چکا ہے اس میں ابھی ہم نے یہ چاول جو ہیں ڈال دی ہیں اندر ابھی آئل تھوڑا سا ہم نے ڈالیا بیٹ میں زیادہ نہیں تقریباً آدھا پاؤ آئل ڈال دی ہے بیچ میں احسن صاحب کتنا ٹائم لگائیں گے ابھی اس کو چاولوں میں کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کو پکتے پکنے میں یہ ایک پچیس منٹ لگ جائے ہیں پچیس منٹ احسن صاحب کہہ رہے ہیں جی تقریباً ابھی اس کو مزید چاہیے کرنے کے لیے چاولوں میں چھوڑا سا نمک ڈال ہے جی یہ چاولوں میں انہوں نے کیونکہ چاول سہلا نہیں ہے تو کہتے ہیں جی کہ عام چاول ہے تو اس میں نمک ٹھوڑا ڈال دی ہے چاول جناب ہمارا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو اتارنے لگے ہیں ابھی یہ چاولوں کو اس میں سے نکال کے دوبارہ پھر جو ہے یہ چہرپائی پہ کپڑا بچھا کے تو اس کی جو پچ ہے اس کو نکال رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ چاول ہم نے استعمال کیا ہے بریانی والا سہلا چاول زردے میں استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کیا یہ دیکھیں آپ پھر ساری نیچے گر رہی ہے اس کی نمک میں نے ان سے پوچھا جی کہ آپ نے نمک کیوں ڈالا نہ کہا جی نمک میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ چاول جڑے نہ اور آئل جو ہم نے آدھ پاؤ ڈالا ہے وہ اس لیے ڈالا ہے کہ چاولوں میں شاہی نہ آجائے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ان کی زنگی گزری ہوئی ہے اس کام میں تو یہ اپنے تجربے کے ساتھ ایسے ایسے کام ان کے ہوتے ہیں جو آر بندے کو نہیں پاتا تو یہ آپ اس چیز کو یاد رکھی گا کہ نمک اور آئل کیوں یوز کیا گیا بیچ میں چاولوں کی چاس بنانے لگے ہیں چاس کے لیے پانی انہوں نے ڈال دیا بیچ میں ڈیڑھ کلو پانی انہوں نے ڈال دیا بیچ میں جناب چینی اس میں ہم جو آٹھ کلو چینی تھی اس پانی میں ہم نے ڈال دیا پانی آپ نے ڈیڑ لیٹر ڈال ہے بیچ میں دیگلی دیگلی چاس جناب بنائی جا رہی ہے رات کا ٹائم ہے لائٹ کا بھی ایشو ہے اس کے علاوہ دیاتوں میں آپ کو پتہ ہے اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں تو رات کی کوکنگ تھوڑی مشکل ہے چاس تقریبا جناب تیار ہو چکی ہے ابھی اس میں باقی کا آئل یہ ایک لیٹر جو باقی ہمارا پڑا ہوا تھا پورا پیک کو اس میں ہم نے ڈال دی ہے ابھی اس میں یہ کوکنٹ کھوپا بھی کٹ کے ڈال دی ہے انہوں نے ساتھ ہی میوہ جو تھا وہ بھی اس میں انہوں نے ڈال دی ہے لائچی کے لیٹ بھی سارے ڈال دی ہیں تاکہ خوشبو اچھی سی آئے ایک پاو دودھ بھی ہم نے اس میں جناب ایڈ کر دی ہے ابھی جناب چاول ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں چاول ڈال کے اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کریں گے آگ کی بڑی شدید جو ہے تپش آ رہی ہے جو ہیٹ بہت زیادہ آگ کی ابھی جناب یہ دم لگانے لگے ہیں ویسے تو اخبار سے لگاتے ہیں لیکن ابھی اخبار نہیں تھی تو انہوں نے دیچکے کو یہ لکھنے سے ہی دم لگا دی ہے یہ جناب ابھی انہوں نے دم کے لیے آگ بند کر دی ہے ہلکی آنچ کر کے تو ابھی اس کو یہ کوئلہ انہوں نے دم کے لیے دیچکے کو اتار لی ہے تو یہاں پہ جناب یہ اس کو دم لگائیں گے ابھی دیچکہ اٹھا کے اس کوئلے کی اوپر رکھا جائے گا کتنے منٹ دم لگائیں گے جی تقریبا چالیس منٹ جناب یہ دم لگنا ہے اور اس دم میں جنابے والا زربہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا انٹیوی اوپر رکھ دیئے ہیں تاکہ ڈکھنا ائر ٹائٹ ہو جائے یہ پراپر دم کا طریقہ ہے پروفیشنل طریقے سے دم لگایا گیا اس کو تاکہ اس کو نیچے سے بھی ہیٹ آئے اور اوپر سے بھی ہیٹ آئے اور پراپر اس کو بند بھی کر دیا گیا دم جناب ہم نے ابھی اتار دیا ہے چاولوں کی اوپر سے ابھی اس میں کلر ایڈ کریں گے یہ تین کلر سن ڈالیں گے یہ یلو کلر ڈال رہے ہیں پہلے اس کے بعد ابھی یہ گرین کلر ڈالیں گے ابھی یہ ریڈ کلر ڈال رہے ہیں ابھی یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ اوپر ابھی پھر اس کو دم لگانا ہے ٹھوڑی دے بھائی دم لگا رہے ہیں پھر دوبارہ اس کو ٹھوڑی دیر کے لیے ہم نے اتار دیا ہے ابھی اس خودرہ دیشکے کو اتا کے سائٹ پہ کریں گے ہم نے اتار دیشکے کو ٹھوڑی دیشکے کو ٹھوڑی دیشکے ابھی اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی چاول بڑے اچھے پکے ہیں بڑے کلر فل اور بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے ابھی یہ اوپر سے بھاپ ختم ہو پھر آپ کو دکھاتے ہیں دردے کی ویڈیو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی جناب انشاءاللہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکس ٹائم کسی نئی رسپی کے ساتھ آپ سے ملقات ہوتی ہے مجھے اجازت دیجئے گا تینک یو اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا